ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سے بیلوگ ویلکم بیک ٹرین ڈا بلوگ تو گائز ابھی آج کے بلوگ میں ہم کھرگوشوں کے گھر کی صفائی کریں گے میں نے پچھلے بلوگ میں وہ کہا تھا لیکن اس سے اگلے بلوگ میں میں نہیں کر پایا تو آج کریں گے صفائی ابھی بجا ہے گنا بیڈو کبوتر بھی نیچے اتریں صرف دو کبوتر اوپر ہیں اور میں وہ بھی کبوتر آپ کو دکھاتا ہوں جو نیچے اترے ہوئے ہیں سامنے دونوں شرازی اور ایک لکھا ہے بڑا والا جس کے پر کم ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈارک کلر والا جو شرازی ہے یہ اوپر گیا تھا ڈارک براؤن کلر والا اور یہ دیکھیں اس اتر چوزوں کا دانہ پانی بھی پورا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے دن کا دانہ چینج کیا تھا اور ابھی ختم ہونے والا بھی ہو گیا ہے یہ بہت جلدی ختم کرتے ہیں پھر دیر کس بات کے اوپر چلتے ہیں اور ان کے گھر کی صفائی کرتے ہیں میں چلنے کے لئے ریڈی ہوں اور میری چھوٹی بہن بھی چل رہی ہے یہ دیکھیں اور کیونکہ میں نے کھرگوشوں کی گھر کی صفائی کرنی ہے تو ابھی چلتے ہیں اوپر پھر ان کے پاس اور ان کا دانہ پانی بھی دیکھتے ہیں میں اوپر آ گیا ہوں اور اوپر آتے ہی مجھے گرمی لگنے لگ گئی ہے ابھی میں یہ اوپر آئے ہوں ویڈیو کے چکر میں میں اوپر آئے ہوں تو مجھے یہ ہی نیادرہ کے اوپر کچھ لانا بھی تھا ساپ پاس خواہی کرنے کے لیے اور ابھی یہاں پہ دیکھیں ہم خرکوشوں کے پاس پہنچ گئی ہیں اور اب میری چھوٹی بہن کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھوں سے اٹھانی ہے گیا اور ان کا جو ادان ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے پانی بھی میں نے کل بھرا تھا اور ابھی پھر چلتے ہیں نیچے اور لے کر آتے ہیں یہ تو میری چھوٹی بہن کو جائے تو مجھے یاد کروایا کیونکہ میں بھول گیا تھا مجھے یاد تو تھا لیکن جیسی میں ویڈیو بنائے لگا تو میرے ذہن میں نہیں رہا اور میں فٹا فٹ اوپر آ گیا میری چھوٹی بہن نیچے بھاگ گیا اور میں نے اس کو دوبارہ پڑایا وہ کہتی کہ گرمی مجھے لگ رہی ہے تو ابھی مجھے گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے اور میں بھی بیٹھ چکا ہوں اور ان کے کمرے میں سے کافی زیادہ گند کی جو سمیل آ رہی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا تو ابھی وہ بھی مجھے لگتا کہ آ رہی ہوگی تو اس کے آنے کا ویڈ کرتے ہیں پھر صفائی شروع کرتے ہیں ابھی مجھے بیٹھے بیٹھے کافی ٹائم ہو گیا تھا اور ابھی انایا بھی آ چکی ہے یہ دیکھیں اور ابھی صفائی شروع کرتے ہیں میں نے مزاق کیا تھا آپ سے آپ تو نلاز ہو کے نیچے چلی گئی مجھے لگا کہ آپ کو گرمی لگ رہی تھی اس وجہ سے آپ نیچے گئی ہو آپ نے مجھے یہ جگیوں والا کی کہتا جگیوں والا نہیں جگیوں والی کہتا یہ بڑی اچھی بات کہی ہے میں نے آپ سے مزاق کیا تھا اب آج ہو میرے ساتھ تو ابھی صفائی شروع کرتے ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں آو بھائی کے ساتھ ہیلپ تو کرواؤ آتی ہوں چھوٹی بہن مان گئی ہے میرے ساتھ صفائی کروانے کے لیے ہو جائے نراز ہوگی تھی نراز کیوں ہی تھی آج نے مجھے جگیوں والا کیا تھا اچھا سوری بولتا دیا ہے کیمرہ پکڑو تم نے تھوڑی محنت کرنی ہے محنت کرنی نہیں کچھ آتا جاتا ہے نہیں بلا وجہ میں تو گائز ابھی میں نے یہ صفائی شروع کر دی ہے اور آدھے سے زیادہ ہو گئی ہے اور وہ کر گو تو وہیں پہ ہی لیٹا ہوا ہے اور گرمی میں بہت لگ گئی ہے صفائی میں کر رہا ہوں اور جلدی سے صفائی کرتے ہیں پھر نیچے چلتے ہیں اور یہ دیکھیں گائز کتنا زیادہ کچھرا جمع ہو پڑا یہاں پہ توبہ 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 تھارا موٹ خراب کرنی انہوں یہ لوگوں نے ابھی چار دن میں مجھے صفائی کیے اور انہوں نے اتنا زیادہ دند مچا دی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور ابھی بس صفائی کرتا ہوں پھر آپ سے ملتا ہوں چلتے ہیں چلتے ہیں ابھی بہت زیادہ تیز گرمی لگ گئی ہے اور ابھی یہ دیکھیں گائز میں نے صفائی پوری کر لی ہے اور یہ دیکھیں کیسے نواب بن کے لیڑ گیا ہے کوئی بات لی ایسے لیڑ گئے جیسے سارا کرائیڈٹ اس کو جاتا ہے اور باقی دونوں کروش ادھر ہیں اور پتہ نہیں یار انہوں نے کب دینے ہیں بچے اور یہ دونوں تو ادھر ہی بیٹھ رہتے ہیں جب بھی میں آتا ہوں یہ باہر کبھی بھی نہیں مجھے نظر آئے اور یہ دیکھیں گائز پوری صفائی ہو گئی ہے اور گائز یہ دیکھیں میری چھوٹی بہن اور اس میں صرف کیمرا پکڑا ہے رو ایسے رہی تھی جیسے ساری صفائیز نے کروانی ہے ویمن اور ابھی نیچے چلتے ہیں اور گرمی یار بہت زیادہ لگ رہی ہے مجھے شدید قسم کی اور ابھی نیچے چلتے ہیں پھر یہاں پہ ان کی گندمیں ڈال دی ہے ہم نے اور وہ دیکھیں سامنے ایش وہ ادھر نیت لگایا کھڑا ہے اور اس کو ہر وقت دن کے ٹائم نیندی آئی آتی ہے اور ابھی ہم گندم ڈالنے چلتے ہیں ان کو یہاں پہ میں ان کی گندم لے کر روپے پہنچ گیا ہوں کھڑتا ہوں اور یہ گندم رکھتا ہوں اور گرمی سے تو میرا برا حال ہو گیا ہے میں نے گندم رکھ دی ہے اور پہلی باری میں یہ تینوں کرگوش کٹھے دیکھ رہا ہوں اور باہر کھلے ہوئے ہیں اور ان کو بھوک لگ رہی ہے بہت تیز والی ابھی ابھی میں نے ڈب کے بچے کو کھانا کھلایا ہے اور یہ دیکھیں میں اس کو فل اس کا پیڑ بھرا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا پوٹا فل ہو گیا ہے اور یہ کافی بڑا بھی ہو گیا ہے پہلے سے اور یہ دیکھیں ادھر بیٹھ بھی جاتا ہے یہ ادھر اس دکھا پہ بیٹھ جاتا ہے لیکن ابھی اس کو مجھے لگتے ہیں ارام کرنا ہے اس وجہ سے یہاں پہ لیٹ گیا ہے اور ابھی وہ جو سامنے لگ کے ارازی ہیں ان کو بھی اوپر چھوڑتے ہیں کیونکہ ان کے بھی اوپر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے بھائیز یہ دیکھیں ایش کے پاس ہم آ گئے ہیں اور اس کا کام ہی ایش کرنا ہے اور ابھی یہ میں ساتھ کھیل رہے ہیں اور میری چھوٹی بہن اس طرف شرازی کبوتر کو لے کے اس کے ساتھ کھیل رہی ہے اور ابھی ڈب کا بچہ اسی جگہ پہ پڑا ہوئے میں نے اٹھایا نہیں ہے وہاں سے تو اس کا بھی اٹھاتے ہیں اور ایش کے ساتھ میں پھر تھوڑا سا کھیل لیتا ہوں ابھی اور اس کو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہم نے کھرگوشوں کے گھرگی صفائی کر دی تھی اور ابھی میں ایش کے ساتھ کھیل رہا تھا تو آج کا بھلوگ اتنا ہی تھا ملیں گے شرعہ نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک اور چلنے کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو ابھی کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ